بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کاللیج آن لائن اس ویڈیو لیکچر میں ہم 3D انوارنمنٹ میں ونڈو کیسے بناتے ہیں اور اس کو ہم دوبارہ اپنے پروجیکٹ میں بار بار کیسے یوز کریں گے سب سے پہلا پوائنٹس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ونڈو ہم کیسے بناتے ہیں 3D انوارنمنٹ میں پھر اس کو ہم بلوک میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انزرٹ کمانڈ کے لب سے ویڈ دیفرنٹ سکیل ہم ایک ہی ونڈو ڈیزائن ملٹیپل پوائنٹس پہ لوکیشنز پہ کیسے استعمال کرتے ہیں تو چلتیں آٹو کیٹ کی طرف یہ آپ کو ایک سیمپل موڈل نظر آ رہا ہے جو کہ ہم نے پریکٹس سے دوران سیمپل اس کو بنایا ہے تو سب سے پہلے تو ہم ایک 3D موڈل بناتے ہیں ونڈو کا تو ونڈو کے لیے جب آپ 3D موڈل بنانے جائیں تو سب سے پہلے آپ ونڈو کا جو 2D فریم ہے وہ بنا لیں 2D فریم لوگ کیسے بناتے ہیں 2D فریم کو بنانے کے لیے 2D پلین بنانے کے لیے ونڈو کا جو 2D پلین ہے اس کو بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے 2D سائٹ پہ جانا ہے یا 2D ویو پہ جا کے کسی بھی اینگل سے اس کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اس کا 2D پلین بنانا تو سب سے پہلے تو ہم یہاں آئیں گے 2D ویر فریم کو سیلیک کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم آئیسومیٹرک ویو کی پر کلک کر لیں گے اور یہاں پہ ہم سیلیک کر لیں گے ٹاپ ویو اور ٹاپ ویو سے پھر میں جاؤں گا فرنٹ ویو اب فرنٹ ویو پہ جب ہم جاتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ یہ کوئی ونڈو کی ایک آؤٹ لائن نظر آ رہی ہے اس طرح یہاں پہ ونڈو ہے تو اس طرح ہم اگر آتے ہیں بیک ویو یہی ونڈو ہے اس سائٹ پہ نظر آ رہی ہے اس کے بعد اگر ہم لیفٹ ویو کے سائٹ پہ جاتے ہیں تو یہ ونڈو آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ ونڈو آپ کو ایک آؤٹ لائن سا فریم آپ کو نظر آ رہے ہیں ونڈو کا فر اضامل اس ونڈو کی ہم نے ڈیٹیلنگ کرنی ہے اور ڈیٹیلنگ کے بعد ہم نے پھر اس کی 3D بنانی ہے ڈیٹیلنگ ہم اس وجہ سے بنا رہے ہیں تاکہ ہم اس کی ایکوریٹ 3D بنا سکے تو سب سے پہلے تو ہم اس ویو کو چینج کیا ویو کو چینج کرنے کے بعد ہم نے اس کا پلان بنا لیے سا پلان بنانے کے لئے یہاں پہ میں ریکٹیل کمانڈ سے سمپل ایک ریکٹیل دراؤ کرلوں گا اب اس ریکٹیل کو میں یہاں سے موف کر لیوں گا تو ہم نے کیا کرنا ہے آفسیٹ لے لینا ہے آفسیٹ لے لینا ہے ٹو انچ ٹو انچ کا فریم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ فر ایزامپل جو ونڈو بنا رہے ہیں وہ اس طرح چار اس کے پورشنز ہوں گے میں نے سمپل سنٹر میں لائن دراؤ کی پھر یہاں پہ ایک لائن میں نے دراؤ کی اور پھر میں نے آف سیٹ لینا ہے اس کا ون انچ ایک سائٹ پہ اور ون انچ دوسرے سائٹ پہ اسی طرح ون انچو پر اور ون انچ نیچے سنٹر کی جو لائنز ہے اس کو میں اس طرح سے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں اس کو ٹرم کر دیتا ہوں ڈبل انٹر ٹی آر کر کے میں نے ڈبل انٹر کر دیا اب فالتو جتنی بھی لائنز ہیں ان کو میں اس طرح سے ریمووو کر دوں گا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس کچھ ایک فریم آگیا اسے یہاں پہ گلاس ہوگا اب ہم تھوڑا سا اس کو ہم سائیڈ ویو سے دیکھ لیتے ہیں سائیڈ ویو پہ جاتے ہیں ٹاپ ویو ٹاپ ویو سے آئیسومیٹرک ٹاپ ویو ٹاپ ویو سے آئیسومیٹرک تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے بٹو ٹھیک ہے نا اب ہم کیا کریں گے اب اس کو ہم فیزیکلی 3D فارم میں کنورٹ کریں گے تو کیسے کنورٹ کریں گے سب سے پہلے تو میں اس کو ایکسٹوڈ کر لوں گا یہ جو ریکٹینگل ہے تو ایکسٹوڈ کرنے کے لئے میں نے ایکسٹی کمانڈ استعمال کرنی ہے یا یہاں پہ اس کو کلک کر لیں اس کو میں نے سیلیکٹ کیا یہاں پہ اس کو میں نے کلک کیا اب دیکھیں یہاں پہ جب میں کلک کرتا ہوں تو یہ انڈویجل سیلیکٹ ہو رہا ہے اور اس کو میں نے پاولیرائر میں کنورٹ کرنا ہے تاکہ سالٹ جیومیٹرکل آبجیک بنے اور مجھے یہاں پہ اس فریم کو بنانے کے لئے آسانی ہو اور سبٹریکشن میں آسانی سے کر سکوں تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں دوبارہ سے میں لیفٹ ویو میں جاتا ہوں اور یہاں سے میں باؤنڈری کمانڈ کے حل پہ لیتا ہوں دوسری امپورٹن چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جب میں آپ کو یہ 3D آبجیک بنائیں تو جیسے پیشلی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 3D لیئر کو سیلیکٹ کریں فرقیل 3D وینڈو ہے تو اس کو میں نے سیلیکٹ کیا اب میں باؤنڈری کمانڈ استعمال کرتا ہوں یہاں پہ میں نے کلک کیا یہاں پہ یہاں پہ اور انٹر کر دیا ٹیک ہے نا اب میں دوبارہ یہاں سے بھی میں 3D بنا سکتا ہوں اس کو 3D میں کنورٹ کر سکتا ہوں لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو شوک کرنے کے لیے میں اس ویو کو چینج کر رہا ہوں اور آئیسیمیٹرک ویو میں جا رہا ہوں آئیسیمیٹرک ویو میں جانے کے بعد یہ آپ کو اس طرح نظر آئے گا اب میں سیمپل اس کو ایکسٹوڈ کر لیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اس کو میں نے ایکسٹوڈ کیا اچھا ایکسٹوڈ کرنا ہے ایکسٹوڈ کرنا ہے ایکسٹوڈ اینٹر اون ٹو تھری فور فیفت اینٹر پھر اس کے بعد ٹائپ کر لیں آپ سکس انچز ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے اس کو شیڈ میں کر لینا ہے تاکہ آپ کو نظر آئیں اور جو باکس ہے اس میں سے چھوٹے چھوٹے باکس جو بن گئے اس کو میں نے سبٹریک کر دینا ہے اسیو اینٹر سیلیکٹ لارجر باکس اینٹر اور پھر اس کے بعد سیلیکٹ چھوٹے باکس جتنی بھی چھوٹے باکس ہیں جو ہم نے بنا لیے ایک دو اور تری تین ہو گئے اور یہ چار اینٹر ٹھیک ہوئے چار باکسز ہو گئے یہ تو ہمارے پاس فریم آگیا اب فریم بنانے کے بعد ہم نے اس کی اندر جو اس کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کو میں وڈ لیئر میں ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے وڈ لیئر بنا لیتے ہیں یہاں پہ کلک کر لیں اور نئی لیئر بنا لیں گے یہاں پہ تری ڈی فریم وڈ اور اس کو میں براؤن کلر اسائن کر لیتا ہوں تاکہ وڈن کلر ہو ہمیں پتا چلے کہ یہ کونسا اوبجیکٹ ہے اور یہاں سے میں نے اس کو کراس کر لیا اس اوبجیک کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے تری ڈی فرم وڈ وڈ سیلیک کر لیا اب ہم نے کیا کرنا یہاں پہ گلاس کو بنانا ہے گلاس کو بنانے کے لیے میں دوبارہ view چینج کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے کلک کیا اور میں جاتا ہوں top view اور top view سے میں left view میں جاتا ہوں اب یہاں پہ میں نے گلاس بنانا ہے تو یہاں پہ میں دوبارہ اس کو کوری وائر فرم میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ چھوٹا سا rectangle draw کر لیتا ہوں یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ میں ایکسٹروڈ کر سکتا ہوں لیکن میں اس وجہ سے آئیسومیٹرک بھی میں جاتا ہوں تاکہ آپ کو فیزیکلی وہ اوبجیکٹ 3D فارم میں نظر آئے ابھی یہاں پہ آتے ہیں اور اس کو میں ایکسٹروڈ کر لیتا ہوں پیچھے جو اوبجیکٹ ہے اس کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ جو فرم ہے اس کو میں کلک کیا ایٹر کا بٹن پرس کیا اور یہ میں نے کیا 1 اینچ 1 اینچ کیا اور یہاں پہ میں نے وائر فریم کا سیلیکٹ کر لیا تاکہ اس کا جو میٹ پوائنٹ ہے وہ میں سانی سے پکڑ کے موو کر سکوں تو میں موو کمانڈ سے اس کو میں یہاں سے پکڑ لیتا ہوں یہاں سے میٹ کو میں نے کلک کیا اور یہاں پہ اس فریم کے انٹرنل جو میٹ پوائنٹ ہے وہاں پہ اس کو میں نے موو کر کے رکھ دیا دوارہ سے اس کو شیڈ موڈ میں لے آتے ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے اس میں سے یہ وینڈو کمپلیٹ ہو گئی ہے اگر آپ نے اور اس میں فریمز لگانے ہیں ڈیٹیلنگ کرنی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو پہلے ٹوڈو میں بنائیں اور اس کے پھر آپ ٹریڈی بنا کے اس طرح سے انڈیویجول الگ الگ لیئر میں رکھنا ہے جب بھی آپ کوئی ایک اوبجیکٹ بنائیں جس کو آپ نے بلوک میں کنورٹ کرنا ہے اور وہ اوبجیکٹ ٹریڈی اوبجیکٹ ہو تو اس کو آپ نے جتنی بھی انڈیویجول الگ 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 ایلیمنٹس ہیں ان ایلیمنٹس کو آپ نے ایک ہل ایک ایلیمنٹ کے لیے الگ الگ آپ نے لیئر بنانی ہے اور اس کے اندر پھر آپ نے رکھنا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اس کو اس بلوک کو کسی بھی ایک ایکسٹرنل دوسرے سافٹر میں ایمپورٹ کرو گے تو وہاں پہ آپ کو اس کو مٹیریل اسائن کرنا بہت آسان ہوگا کیونکہ آٹوگیٹ اس کو آٹومیٹک لیے ایک آئیڈی اسائن کر دیتا ہے ہر ایک لیئر کو یا اس لیئر کے اندر جو آبجکٹ ہے اس لیئر کے حساب سے ایک نمبر اسائن کر دیتا ہے اگر وہ بلوک میں ہے یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے تو اس کو میں یہاں سے اب میں موف کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے اس کی 3D کمپلیٹ کر لی تو یہاں پہ میں فلٹر کمانڈ استعمال کرتا ہوں فلٹر کمانڈ کے علیم سے تو میں صرف 3D solid objects کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آجاتا ہوں میں صرف S type کر لیں solid object solid body apply کر لیں add to list کا بٹن apply اور اس طرح میں اس کو سیلیکٹ کر کے enter کا بٹن پرس کرنے کے بعد m enter یعنی move کرنا ہے اور یہاں سے اس کو میں نے move کر دینا ہے تو یہ 2D object سے اس کو میں نے سیلیکٹ کر کے delete کر دینا ہے یہ آپ کے پاس 3D object آگیا اب میں جاتا ہوں دوبارہ top view پہ اور top view سے پھر میں left view جاتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کا block بنا لیتا ہوں b enter ٹھیک ہے اور اس کو میں نام دے دیتا ہوں 3D window 1 ٹھیک ہے اور سیلیکٹ object کا بٹن پرس کر لیں گے object کو select کیا enter کا بٹن پرس کیا pick point یہ والا point میں نے specify کیا ok کا بٹن پرس کیا ٹھیک ہے نا اب میں تھوڑا سا isometric view میں دوبارہ جاتا ہوں ٹھیک ہے اب جیسے ہی میں i type کر کے enter کرتا ہوں تو آپ کو یہ window یہاں پہ اس طرح نظر آئے جائے simple آپ نے کیا کرنا ہے اب یہ boxes جو ہیں اس کو میں delete کر دوں گا i type کر کے enter کر دیں گے اور جو pick point ہم نے specify کیے وہی point میرے mouse pointer قریب ہوگا اور وہ point میرے window کا selection point ہوگا اس کو میں ok کا بٹن میں پرس کر لیتا ہوں اب یہاں سے پکڑ کے اس کو یہاں پہ click کر لیں یہ window آپ کے پاس آگئے اسی طرح اگر میں نے یہاں پہ implement کرنا ہے تو اس کو میں یہاں سے delete کر دوں گا i type کرنے کے بعد آپ کو ایک option آئے گی angle کے نام سے angle آپ نے دینا ہے for example 90 میں اور یہاں پہ یہ rotate ہو جائے اگر نہیں ہوا تو آپ simple insert کر لیں اور یہاں پہ لائیں اور پھر اس کے بعد rotate command کے لئے 90 میں rotate کر لیں اچھا ucs کا مسئلہ ہے دیکھیں top view سے جب بھی میں آپ کو کہا کہ آپ top view سے آپ نے ہمیشہ isometric view میں آنا ہے ٹھیک ہے top view سے isometric view میں آئے اب میں دوبارہ i type کر کے enter کر لیتا ہوں اب چیک کر لیتا ہوں اب یہ ground بن رہا ہے ٹھیک ہے نا چلو ground بھی بن گیا لیکن آپ نے with the help of move command اور 3D rotate command اس کو آپ نے rotate کر دینا ہے کیونکہ z axis اوپر کی طرف ہے ہم نے جب front میں اس object کو بنایا تھا تو front view میں ہمارا z axis ہماری طرف تھا تو اس وجہ سے اگر ہم z axis میں top view سے ہم آتے ہیں isometric میں z axis کی direction اوپر ہے تو اس وجہ سے اس object کا جو physical structure ہے جو insertion کا point ہے وہ ground پہ بن رہا ہے اس وجہ سے یہ اس طرح آپ کو زمین پہ نظر آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے simple آپ نے 3D RO 3D rotate استعمال کر کے enter کر دینا ہے یا آپ اس object کو select کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ gizmo آئے گا آپ اس کو click کر لیں اور یہاں پہ آپ 90 type کر لیں ٹھیک ہے نا اور اسی طرح آپ اس کو پکڑ کے with the help of move command اس corner سے پکڑ لیں اور یہاں پہ اس corner پہ لے آئیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو میں wire frame میں کر لیتا ہوں تاکہ points مجھ سے غلط نہ ہوں تو میں یہاں سے اس کو پکڑ لیتا ہوں اس point سے اس کے mid point کو پکڑ کے یہاں پہ اس mid point پہ رکھ لیتا ہوں اب میں تھوڑا سا اس کو shade میں دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب تھوڑی سے ہم اس کے dimension چیک کر لیں کہ یہ ہمارے پاس dimension کیتی ہے یہاں سے یہاں تک dimension کو میں تھوڑا سا دوبارہ جلدی سے ٹھیک کر لیتا ہوں کیونکہ ہم نے دوسری file کھولی تھی primary unit architectural 16 number 4 text اور 1 feet ٹھیک ہے اور یہاں architectural tick 1 feet fix extension lines text میں city blueprint یا aerial جو بھی font آپ select کرتے ہو وہ select کر لیں ok set current close اب دیکھیں یہ 6 feet ہے اب for example ایک scenario آ جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں اس کو بھی میں check کر لیتا ہوں یہ dimension کتنی ہے یہ بھی 6 feet ہے تو میں اس کو ایسے کرتا ہوں اس کو میں delete کر لیتا ہوں اور with the help of move face button move face command اس کو میں یہاں سے اس face کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں تک ایسے کریں گے solid edit ٹھیک ہے یا آپ 3D tool میں جائیں اور وہاں پہ solid edit کو استعمال کر سکتے ہیں solid edit command کو آپ type کریں گے ہم نے face کو move کرنا ہے تو f type کر کے enter کر لیں اور پھر اس کے بعد m type کریں گے m یعنی کہ ہم نے face کو move کیا f type کیا enter کیا اب میں نے اس face کو پر کونسی command implement کرنی ہے تو اس command کے first alphabet کو آپ type کر لیں گے m میں نے type کیا کیونکہ میں نے move استعمال کرنا ہے m type کر کے enter کیا اور یہاں سے میں نے اس face کو select کر دیا enter کا button پرس کیا یہاں پہ میں نے click کیا pick point displacement point یا base point پھر اس کی direction کی base پہ میں نے اب type کرنا ہے 2 feet تو total کتنا ہو گیا 8 feet اچھا اب بہت important option آ رہی ہے اور اس important option کو پھر ہم next video میں دیکھتے ہیں اس video میں جہاں تھا کہ یہ ملتے ہیں next video میں موسیقی 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 موسیقی